میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایسٹی ایف پہ اتنا ہی بھروسہ ہے اور ٹھوکو نیتی اتنا ہی ان پہ ہے تو یہ کیس بھی انہیوں کو ٹرانسفر کر دیں کیوں رکھیں ہم فورس دبارمنٹ کے اور جہاں تک آپ سوال اٹھا رہے ہیں جو بات پوچھ رہے ہیں اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے جو ایسٹی ایف کے لوگ ہیں سننے میں آ رہا ہے اور جانکاری مل رہی ہے کہ اگر گیارے ایک طرح کے لوگ ایک طرح سے ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ اگر کئی ہیں تو جانپور کے لوگ ہیں اور جانپور میں کس نے پوچھ کروایا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا ہم کو بھی ڈھونڈا ہے کہ آخر کار کیسے کیسے پوچھ ہو رہے ہیں جانپور کے ہی سب اس کے پیچھے کون ہے میں تو کہوں گا لیڈر او پوزیشن کا ادھکار ہے تو وہ بالکل اور اس کا استعمال کریں جو ادھکاروں کے دیکھیں آپ ہمیں اور لیڈر او پوزیشن کو نہیں بتاؤ گے ہمیں کیا کرنا ہے اگر ادھکاروں میں آ رہا ہوگا تو میں کہوں گا کہ ادھکاروں کا استعمال ہو ہماری پارٹی کے میمبر ہیں اور میں نے کہا صدن میں بھی اس بات کو کہا کسی کے بھی دھارمک کاموں میں زیادہ ہرستشیب نہیں سرکار کو کرنا چاہیے وہ بہت بڑا سوال ہے اور ہمارے پر یہی ہے کہ کسی بھی دھارمک کے معاملوں میں سرکار کو ہرستشیب نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ یہ بڑی ساجش ہے دراصل آپ کو ہم کو سب کوئی ہانے میں آپ کو یاد ہوگا محلہ آرکھشڑ کی بات ہی تھی کیا محلہ آرکھشڑ لگو ہو جائے گا کیا سرکار اس بات کے لیے تیارے گی کب تک محلہ آرکھشڑ لگو ہو جائے گا اور پھر جو ریپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ اٹھارہ ہزار چھہسو چھبیس پیج تھے اٹھارہ ہزار چھہسو چھبیس پیجز کی ریپورٹ تھی یہ ون نیشن مونین ایکشن اور ون نائنٹی ون دنوں میں پوری ہوئی ہے یہ پوری لگوگ سو پیجز پرس دن کا آکڑا ہے اگر ہمیں ساپ کتاب لگائیں تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بارے میں کتنا ستہی پر دکھاوڑی چرچہ ہوئی ہوگی تو سوچئے کتنا چرچہ ہوئی ہوگی اگر اتنی بڑی ریپورٹ تھی اٹھارہ ہزار چھہسو چھبیس پیجوں کی تو کیا چرچہ ہوئی ہوگی اس پر دراصل یہ بھاچپائی ریپورٹ ہے جو تیار ہوئی ہے ون نیشن ون ایلیکشن اور ون ڈونیشن یہ سب بھیسے پیٹے ڈائلوگ ہیں پرانے والے اور میں اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ سب پرانے ڈائلوگ ہیں پرانا سب کچھ ہیں نساب کتاب اتر پدیس کی جنتہ نیا چاہتی ہے نیا وکاس چاہتی ہے ان کو ہٹائے گی سرکان یہ ہٹنے جا رہے ہیں آپ سمجھونے کتنا سنسنن بگڑا ہے میں نے آپ سے کہا اور کئی بار میں نے آپ سے آپ کے بیچ میں اس بات کو کہا کہ اتر پدیس سرکار کو کم سے کم ٹاپ ٹین مافیاوں کی سوچی جاری کرنے کی ہے وہ ٹاون ٹاپ ٹین مافیا کہاں ہیں اور کس دل میں اس کی سب کو جانکاری ہو جائے گی مکہ منتری جی پہلے مکہ منتری ہیں جنہوں نے اپنے مقدمے باپس لیے ہیں اور کتنے گمبیر مقدمے لیے ہیں کتنے گمبیر مقدمے لیے ہیں یہ ہمارے آدھانی ماتا فراد پانڈے جی سب جانتے ہیں ان کے بارے میں اور اگر وستار سے سننا چھاؤ تو میں کوئی مائک انہیں دے دوں تو یہ جو مکھ مددے ہیں ان مددوں سے دھیان ہٹانے کے لیے مکہ منتری جی لگاتار اس طرح کی باتھی کر رہے ہیں یہ بہت دکھت ہے کہ اگر ایسی گھٹنا ہوئی ہے کیونکہ ہر ایک کے گھر میں کوئی کام کرنے والا بیکٹی یا اس طرح کا رہتا ہے کبھی کوئی دھر پریوار والا نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو جائے اس کے گھر میں ایسی گھٹنا ہو جائے انہیں ایسی لئے پریشان کیا آ رہا ہے کہ ایک تو وہ سماجوادی پارٹی ہیں اور دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سے لام ملے گا ہندو مسلم ڈیوائیڈ کرنے میں یہ پہلے دن سے سٹیٹگی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ سماجوادی پارٹی کو کیسے بدنام کیا جائے اور اگر کئی کوئی مسلم ہے تو بدنام سماجوادی پارٹی کاٹی کو کر دیں اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سرچہ ملی چاہیے اسے نیائے ملنا چاہیے اور جو دوسری ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو اس کی نوکری جو مندر پرست میں تھی اس کی نوکری نہ چھینی جائے اور اس کے پریبار کے اوپر اننیسیسری دواب نہ بنایا جائے کیونکہ سرکار کوشش کر رہی ہے کہ دواب بنایا جائے کیونکہ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی لوگ شامل ہیں تو کمی کم ملکی پور گئے ہیں اس بیٹی کے نیائے دلانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے کل کو بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہے گی کیونکہ ون نیشن ون الیکشن ہو جائے گا میں اپنی پارٹی کے سنگھٹھن اور پارٹی کے بہرائش کے نیتاؤں کا دھنواد دیتا ہوں کہ اس گمبیر سمجھے کو لے کر لیڈر اوپوزشن جیسے ملے تھے وہ اور کلی جب میری آرنی ماتفرہ پانڈی جیسے بات ہوئی تو ہم لوگوں نے پیہ کیا کہ جن بچوں کا نقصان ہوا ہے گھائل ہوئے ہیں سوٹ کھائے ہیں ان پریبار کے سدستوں کو بلا کر کے میں ملوں گا اور پارٹی کی طرف سے جو کچھ مدد ہو سکتی ہے وہ ہم لوگ کریں گے جب سے بھاتی زندہ پارٹی کی سرکار اس پردیس میں بنی ہے جانوروں کا آتنک ہر جگہ دیشنے کو مل لائے چاہے ہمارے گاؤں ہوں چاہے ہمارے رہنسی علاق شہر ہوں اور چاہے ہم نویڈا گازی آباد کی کبھی کبھی خبریں سننے کو ملتی ہیں وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس سمیں چناؤ چل دا تھا دیش کے پردھان مندی نے کہا تھا کہ اتر پردیس میں جانوروں کی سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا اور انہوں نے اپنے بھاشن میں بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس پورا روڈ میں اب تیار ہے اس سمسیہ کا سمادھان ترنت ہو جائے گا لیکن ادھر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے جو سڑکوں پہ جانور ہیں اس سے جان جا رہی ہے ہمارا ایک ساتھی جو یہاں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے یہ سچائی ہے کہ پورے اتر پردیس میں لگاتار جو چھٹا پشو ہیں جانور ہیں ان کی وجہ سے جان جا رہی ہے اور ادھر سماجوادی پارٹی نے بیدھان سوا میں بھی سرکار کو جگانے کی کوشش کی ٹائگر سے لیپر سے جو ہمارے جنگل کے کنارے والے جلے ہیں ان میں سمیں سمیں پر جانے گئی ہیں جس میں بجنور ہے پیلی بھیت ہے لکھیم پور ہے آپ کا سیتا پور ہے آگے بہرائش ہے سرابستی ہے برنام پور ہے ان تمام جنوں میں سوچنا ہے جہاں پر جانور آئے ہیں جنگلوں سے نکل کر کے آئے ہیں اور اٹیک کی آئے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر لوگوں کی کسانوں کی گریبوں کی جان گئی اور ادھر جو سننے کو ملنا ہے اور دیکھنے کو ملنا ہے کہ گیدھر کی وجہ سے پورے کے پورا جو ہمارا چھتر پریشان ہے لوگ بھیویت ہیں ڈرے ہوئے ہیں ہمارے تمام پتکار ساتھی بھی موقع پر گئے ہیں پریوار کے صدرسوں سے ملے ہیں ان کی باتچیت بھی انہوں نے دکھائی ہے اور سرکار ابھی بھی گم بھیڑ نہیں ہیں کبھی سرکار ڈرون اڑاتی ہے کبھی مکہ منتی جی گودی میں بچے لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب بچے سرچت ہیں اور ہم نے مدد کرتی ہے اور جب مدد بھی کی گئی تو اس نے بھیدواب ہوا ہے کم سے کم سرکار کو گریب کے ساتھ بھیدواب نہیں کرنا چاہیے انہوں نے گریبوں کے ساتھ بھی بھیدواب کیا ہے سماجواری پارٹی کی مانگ ہے کہ جن بچوں کی جان گئی ہے ان پریوار کے صدرسوں کو دس لاکھ روپے کی مدد ہو اور جو گھائی بچے ہیں ان کو ایک لاکھ روپے کی مدد سرکار کو کرنے چاہیے اور ان کا پورا کا پورا علاج اور سرچت کا انتظام ہونا چاہیے جانور جان لے رہے ہیں یہاں پہ تو اور جنہوں نے جیسا میں نے پہلے کہا کہ جنہوں نے جانور کی سمجھا کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے تھے ان لوگوں کی جواب دے ہی نشیت ہونی چاہیے اور وعدہ خلابی پر سوال بھی اٹھنے چاہیے جانور کی سمجھا سے نپٹنے کے لیے ایک سٹی ایف بنانی چاہیے اور یا صرف جیدن کی سمجھا کا سمجھان کے لیے یہ بھی کیس سٹی ایف کو ٹانسپر کر دینا چاہیے جو لوگ دیکھتے ہی کہتے ہیں تھوک دو کم سے کم اس سٹی ایف کو یہ نیا کام دینا چاہیے کہ جیدنوں کو بھی تھوک دیں جانوروں کی انکاؤنٹر کی جگہ ہے ان کے رہاسی جنگلوں کو ابیت کٹائی سے روکنے کی ضرورت ہے اور سچائی یہ ہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے بڑے پیمانے پہ جنگل کی کٹائی ہونا شروع ہوا ہے بڑے پیمانے پہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں جانوروں کی سمجھا سے نپٹنے کے لیے بلڈو جلی سوچ سے اُبھرنا ہوگا ان آئی ایس ادھکاریوں اور منتیوں میں دنداتمک کروائی ہونی چاہیے جنہیں ان کاموں پر تتھاکیتے روپ سے لگائے گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ایک نوڈل آفیسر تیار کیا گیا تھا ایک نوڈل آفیسر کی ضمیداری تھی جانوروں کی سمجھا کر سمجھانے کے لیے آخر کار ان نوڈل آفیسر سے کیا کھاربائی ہو رہی ہے کیا کوئی دنداتمک کھاربائی سرکار نے کی ہے کہ نہیں گیا یہ کیا ہے سرکار کرے گی ان پر اس کام کے لیے دیا گیا ارموں کا فنڈ کہا گیا کیونکہ وائل ڈائیب منیجمنٹ پر جو خرچہ ہوتا ہے یا سمجھ سمجھ پر جو سوچنا ملنے پر سرکار خرچ کرتی ہے آخر کار وہ ارموں روپے کا کیا ہوا پیسے تھا کیا وجہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو یا ہو سکتا ہے کہ جن منطری کا بیبھاگ ہے انہیں بھی کام کرنے کا موقع نہ ملنا انہیں کام کرنے نہ دیا جا رہا ہو اس لیے ہمیں امید ہے کہ ان بھیڑیوں کی سمجھ ساکا سماندھان سرکار جلدی دھونے گی اور اگر ان بھیڑیوں کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو ٹھوکو نیتی کے تحق اس کی اپ کو بھی یہ ذمہ داری دے گی سرکار کیوں بتائے گی سرکار تو ہر بات چھپانا چاہتی ہے اور کبھی کبھی چھپانے کے لیے ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کا بھی سارا لکھتے ہیں مکسنطری جی اور مکسنطری جی کے ستے مینٹ کچھ الگ ترہید ہیں ایدھر مکسنطری جی اور مکسنطری جی کے ستے مینٹ کچھ الگ ترہید ہیں سے آ رہے ہیں سماجوازیوں نے اور خاص کر میں نے کبھی کسی سنگت کسی اپنے مہن کسی سنیاسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ شب ایسا ہے جس کا بھاؤ وہ کس روپ میں لے رہے ہیں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے اتبادیس کے مکمنتری نہیں ہیں وہ مٹھا مکمنتری ہیں اور پھر مٹھا دیس مکمنتری تو امید بھی کیا کرو گیا اسی طرح کی بھادشاہ کی امید کرو گے اور یہ ایک دن سے نہیں ہوا ہے جب سے بی جے پی ہاری ہے سب سے کچھ سمسلن گڑھڑا گیا جتنا ہم نے پڑھا ہے یا جتنے یہاں لوگ بیٹھیں جن کو جانکاری ہوگی انہوں نے کہا جی سپاو کانگریز بھسوہ سور ہے لیکن بھسوہ سور دو نہیں ہو سکتے ہیں بی جے پی اپنے بھسوہ سور کو ڈھونڈ رہی ہے ابھی دیکھئے ہریانہ آ رہیں گے مہاراست جہاں جہاں چنا ہوں گے وہاں بی جے پی آ لے گی کم سکتے ہیں بی جے پی کو اپنا بھسوہ سور تو ڈھونڈنا چاہیے ہیں موسیقی 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 موسیقی